بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیسٹوئنس ویلکم بیک آج پھر میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے خدمت میں آزر ہوں ڈیسٹوئنس آج ہمارا جو ٹاپک ہے اور پرناؤن کے ہو پر ہے آج اس ویڈیو میں ہم پرناؤن اینڈ کائنڈز او پرناؤن کو ڈسکس کریں گے جیسے کہ پریویس ویڈیوز میں آپ لوگ جانتے ہو ہم لوگوں نے بیسک سے سٹارٹ کیا تا فرسٹ آپال ہم لوگوں نے سنٹینس کو پڑھا کہ سنٹینس ہے کیا سنٹینس کو سمجھ لیا ہے اسی طرح پھر ہم لوگوں نے پارس آب سنٹینس ایک سنٹینس کو بنانے کے لیے کون کون سے چیزیں لازمی ہے ضروری ہے یا ہم سنٹینس بنانے میں کون کون سے چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے پڑھا پھر ہم لوگوں نے کانڈس آپ سنٹینس پڑھے پھر ٹائپس آپ سنٹینس پڑھے اسی طرح ہم لوگوں نے کلاسز کو بھی پڑھا صرف کلاس پڑھا اور اس کے کانڈس پڑھے تھے وہ اس لئے پڑھے تھے کیونکہ وہ ضروری تھے ٹائپس آپ سنٹینسز میں پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹینسز کو ڈیٹیل سے پڑھا پھر ہم لوگوں نے ناؤن ہم لوگوں نے ون بائی ون ڈیٹیل سے پڑھا اگر کسی نے او ویڈیوز نہیں دیکھی ہے یا کسی نے او لیکچرز مس کی ہے تو مجھے اس سے چوٹا سا ریکویسٹ اکھے جا کے پہلے او دیکھیں تاکہ آپ کو آنے والے لیکچرز میں کوئی ڈیفکلٹی فیس نہ کرنا پڑے ڈیسٹوینٹس آج ہمارا ٹاپک جو ہے پرناؤن کے اوپر ہے آج اس ویڈیو میں ہم لوگ پرناؤن اور کائنٹس آف پرناؤن کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میرا چوٹا سا ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنلی سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ جب بھی میں ایک نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو سٹوینٹس یہاں پہ ہم لوگ پرناؤن پرناؤن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پرناؤن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ پہلے ناؤن کو پارس آف سپیچ کو صحیح سے پڑے کیونکہ پرناؤن کیا ہے آپ لوگ بائنیم اسے دیکھ سکتے ہیں اگر سکرین پر پرناؤن ٹھیک ہے پرناؤن کا مطلب کیا ہے یہ سب کچھ ہم لوگ ڈیٹیل سے اس ویڈیو میں پڑھنے والے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ پہلے ناؤن کو پڑے پھر آپ لوگ پرناؤن کو پڑے ٹھیک ہے سٹوئنٹس تو چلے اپنی ویڈیو کی طرف ہم لوگ جو فرسٹ آپارے پاس ہے پرناؤن ہم لوگ پرناؤن کو ڈیفائن کریں گے کہ پرناؤن ہے کیا ہم کہتے ہیں کہ پرناؤن ہم ناؤن کی جگہ یوس کرتے ہیں کس طرح یوس کرتے ہیں میں پہلے چھوٹا سا ایکزمپل آپ لوگوں کو دو سفوز میں عمران خان کی بات کرو یا کسی کرکٹر افریدی کی بات کرو یا میں کسی اور ٹیچر کی بات کرو سرعرف کی بات کرو یا کسی اور کی بات کرو ٹھیک ہے سٹوئنٹس اگر میں نے کسی کو ڈسکس کرنا ہے کسی کے اوپر ٹاپک لکھنا ہے تو مجھے اس کا نام ایک دپا لینا چاہے بار بار میں اس کا نام نہیں لے سکوں گا میں کہوں گا افریدی is a پتان افریدی is a good cricketer افریدی plays very well تو اس طرح میں کیا کروں گا اس طرح بار بار افریدی کا نام نہیں لوں گا ٹھیک ہے افریدی کے نام کی جگہ پھر میں پرناؤن کا یوز کروں گا میں آپ لوگوں کو ون بائی ون بتاؤں گا کہ کونسا پرناؤن کونسے جنڈر سے ہم لوگ اسعمال کر سکتے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈیٹیل سے پڑھیں گے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ رہے ہو پرناؤن افریدی is used instead of noun ٹھیک ہے اے ہم لوگ ناؤن کی جگہ یوز کرتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں میں نے ابھی آپ لوگوں کو ایکزمپل لیا کہ ہم اگر کسی کو ڈسکس کرتے ہیں ایک بار اس کا نام یا دو بار اس کا نام لیتے ہیں بار بار ہم لوگ اس کا نام نہیں لے سکتے ہیں اس کی نام کی جگہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں پرناؤن کا یوز کرتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سیون پرناؤن اے ہو گیا ہمارے پاس پھر شی ہے پھر اٹھ ہے ہمارے پاس آئی وی یو ڈے یہ ہمارے پاس سیون پرناؤن یہ آپ لوگوں نے مان میں رکھنے ہیں سنٹنس ہم لوگ سنٹنسز میں کیا کہیں گے افریدی is a crackitor یہاں پہ دیکھو افریدی میں ناؤن ہے ہم لوگوں نے افریدی کو has a noun یوز کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے افریدی is a noun لیکن اب سیکنڈ سنٹنس میں ہم لوگ ناؤن کی جگہ ہم لوگ پرناؤن کو یوز کریں گے پرناؤن ہمارے پاس ہی ہے ہی ہم لوگ میل کے لئے یوز کرتے ہیں تو افریدی ہمارے پاس کیا ہے میل ہے افریدی is a cricketer he is very good cricketer میں اب یہاں پہ دوبارہ افریدی کا نام نہیں لے سکتا کہ افریدی is a very good cricketer سپوز میں نے ایک بار لیا کہ افریدی is a cricketer تو مجھے دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی میں افریدی کی جگہ میل ناؤن کی جگہ پرناؤن کا یوز کروں گا پھر سیکنڈ میں سنٹنس میں سر عارف is a teacher ہمارے پاس سر عارف ہمارے پاس کیا ہے پرناؤن ہے لیکن سیکنڈ سنٹنس میں میں سر عارف کی جگہ میل ناؤن کی جگہ میں پرناؤن کا یوز کروں گا سر عارف is a teacher he teach very well ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ سر عارف کی جگہ ہم لوگوں نے یہ کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اے سیون پرناؤن ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے سیون پرناؤن پہلے اس کا پرسنز مین سیون پرناؤن ہے وہ تری پرسن پہ ڈیوائیڈ ہوا ہے میں پہلے وہ بتاؤں گا پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہم لوگ ایک کون سے جنڈر سے یوز کرتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم نے کہا کہ سیون پرناؤن ہے دیکھو میں ایک بار ڈیلیٹ کروں کیونکہ دو دفعہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس سیون پرناؤن ہے سیون پرناؤن کیا ہے یہ ہو گیا شی اٹ آئی وی یو یو اینڈ دے اے ہمارے پاس سیون پرناؤن ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے دیس سیون پرناؤن سٹینڈ فور تری پرسن اے مین تین پرسن کے لئے سٹینڈ ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تین پرسن ہے تین پرسن میں سے فرس جو ہمارے فرس پرسن کون ہے یا کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو بولنے والے ہوتے ہیں اسے ہم فرس پرسن کہتے ہیں بولنے والے کو ہم فرس پرس کہتے ہیں جو بولتے ہیں اسے ہم فرس پرس کہتے ہیں پھر ہمارے پاس آئی ہو گیا کیونکہ میں بولتا ہونا ابھی پھر ہم جو بولنے والے ہیں فرسٹ پرسن ہیں اس کے لئے آئی اور وی کا یوز کرتے ہیں کیا یوز کرتے ہیں آئی اور وی کا یوز کرتے ہیں the pronoun آئی is the singular of فرسٹ پرسن ہم لوگ آئی جو پرناؤن ہے فرسٹ پرسن کا وہ ہم لوگ سنگولر کے لئے یوز کرتے ہیں but we ہم لوگ پلورل کے لئے یوز کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے ہمارے پاس آئی وی فرسٹ پرسن ہے مین فرسٹ پرسن کون ہے بولنے والے کو ہم لوگ فرسٹ پرسن کہتے ہیں جو بولتے ہیں اسے فرسٹ پرسن کہتے ہیں آئی اور وی آئی ہمارے پاس singular ہے اور وی ہمارے پاس کیا ہے پلورل ہے مین جب ہم پلورل ہو مین جمع ہو پھر اس کے لئے ہم لوگ وی کا یوز کرتے ہیں آئی کا یوز نہیں کرتے اگر ہم لوگ اے کے سنگولر ہے سپوز میں بول رہا ہو تو میں فرسٹ پرسن ہوں میں اپنی لئے آئی کا یوز کروں گا آئی ایم سپیکنگ پھر سیکنڈ پرسن جو ہمارے پاس ہیں سیکنڈ پرسن کون کون ہے جس کو ہم بولتے ہیں یا جو ہماری بات سنتے ہیں جو ہمارے بات سنتے ہیں یا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں یا جو ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں اسے ہم second percent کہتے ہیں جس کا attention ہمارے طرف ہو جو ہمیں سنتے ہیں اسے ہم second percent کہتے ہیں سفوز میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہو تو میں first percent ہوں آپ لوگ second percent ہوں آپ لوگ مجھے سن رہے ہو آپ لوگوں کا attention میری طرف ہے تو آپ لوگ second percent ہو گئے ہیں second percent ہمارے پاس second percent کے لئے ہم you کا use کرتے ہیں کہ you ہمارے پاس second person کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں note the pronoun you is either plural اور singular of second person ہمارے پاس جو you ہے وہ singular بھی ہے اور plural بھی ہے مطلب کیا کہ ہم لوگ second person جو you ہے وہ second person کے لئے is a singular بھی use کرتے ہیں is a plural بھی جب ہمارے پاس second person plural ہو ہم لوگ بھی اس کے لئے you use کر سکتے ہیں اور اگر singular ہو اس کے لئے بھی ہم you کا use کرتے ہیں I hope سمجھ آیا ہوگا پھر ہمارے پاس third person ہے third person کیا ہے جس کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو سفوز میں کسی چیز کسی کے بارے میں بات کر رہا ہو وہ ہمارے درمیان موجود نہیں یا موجود ہے لیکن میں اس کو کسی اور کے ساتھ discuss کر رہا ہوں میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر رہا ہوں یا میں کسی اور کے ساتھ discuss کر رہا ہو وہ موجود ہو یا موجود نہیں ہو لیکن جس کے بارے میں ہم کیا کر رہے topic کر رہے یا discussion کر رہے اسے ہم third person کہتے ہیں third person ہمارے پاس four ہے third person کے لئے میں ہم four pronoun use کرتے ہیں ایک ہی ہو گیا ایک ہمارے پاس she ایک it اور ہمارے پاس third کیا ہے fourth کیا ہے they اب ہمارے پاس کیا ہے کہ is she it ہم لوگ singular کے لئے use کرتے ہیں کس چیز کے لئے use کرتے ہیں singular کے لئے third person singular کے لئے use کرتے ہیں but they ہم لوگ third person plural کے لئے use کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دماغ میں رکھنا ہے اب ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سمری دوں اس کے اوپر first of all ہمارے پاس first person ہے بولنے والے کو ہم first person کہتے ہیں i we ہمارے پاس first person کے لئے ہم use کرتے ہیں i کیا ہے singular کے لئے use کرتے ہیں لیکن we ہم لوگ plural کے لئے use کرتے ہیں جب ہم ایک بار پھر میں آپ لوگ کو بتاؤ کہ first o ہے جو بولنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر second person ہے جس کے ساتھ ہم لوگ کوئی discussion کر رہے ہو یا جو ہم لوگوں کو سن رہا ہو یا جو ہمارے طرف مخاطب ہو اسے ہم second person کہتے ہیں ہمارے پاس second person کے لئے you کا use کرتے ہیں ہم لوگ you singular کے لئے بھی you use کرتے ہیں plural کے لئے بھی use second person singular ہو یا plural ہو ان دونوں کے لئے ہم you کا use کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس third person ہے third person ہمارے پاس کیا ہے is she it and they ہے یہ third person کے لئے ہم use کرتے ہیں third person وہ ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہو یا وہ اگر میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر رہا ہو تو third person ہوا جس کے بارے میں بات کر رہا ہو ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس four pronoun ہیں جو ہم لوگ third person کے لئے use کرتے ہیں ایک he she ایک it اور ایک ہمارے پاس they they ہیں ہمارے پاس is she it singular of third person ہوتا ہے جب ہمارے پاس third person singular ہو پھر ہم لوگ اس کے لئے she it کا use کرتے ہیں لیکن اگر plural ہو پھر اس کے لئے ہم دے کا use کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں students آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا پھر نیکس ہمارے پاس ہے kinds of noun kinds of pronoun these ایک اور جتنے بھی سیون پرناؤن ہمارے پاس ہے ان سب کو پرسنل پرناؤن کہتے ہیں پھر ہمارے پاس kinds of pronoun ہیں کتنے ہیں اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کھا ہے کتنے کتنے پرناؤن کے پاس جو کتنے ہمارے پاس کتنے ہیں پھر آنسر کیا ہوگا ہمارے kinds of pronoun ہے ایک پرسنل pronoun ہو گیا سیکھن ہمارے پاس demonstrative pronoun ہو گیا پھر ہمارے پاس replexive pronoun پھر ہمارے پاس introgative pronoun پھر reciprocal pronoun اور ہمارے پاس indefinite pronoun ہو گیا ہمارے پاس کیا ہے kinds of pronoun ہیں ہم لوگ one by one discuss کریں گے کیونکہ اے ویڈیو کافی بڑی ہوتی جا رہی ہے تو آپ لوگ ڈے میں ایک topic کور کرو تو آپ لوگ کے لئے بہت زبردست ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم لوگ personal pronoun کو discuss کریں گے کہ personal pronoun ہے کیا پھر ہمارے پاس demonstrative pronoun کو relative pronoun pronoun کو اسی طرح one by one ہم لوگ بائی سیکنس سارے kinds of pronoun پڑھیں گے تو امید کرتا ہو کہ یہاں تک کوئی بھی problem نہیں ہو اگر پھر بھی کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا یا سمجھ سمجھ میں تو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو تو ابھی مجھے اجازت دیجئے انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ